مل گیا شیطان کہنے لگا موسیٰ پتہ نہیں کیا ہو گیا موسیٰ میں نے کیا کر ڈالا کتنی بڑی غلطی موسیٰ ہو گئی موسیٰ ایک کام میرا کرتی جائے آپ جا رہے ہیں کوہ تور پر نا تو رو سے جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تو پوچھ لیجیگا کہ کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے اللہ کے پہنچے کوہ تور پر اور جب رب سے ہم کلامی کی لذت انہوں نے اٹھائی اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے اس میں گم ہو گئے پھر کافی دیر کے بعد خیال آیا کہ شیطان نے ایک گزارش کی تھی ذرا رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو مولا کی بارگاہ میں ارز کیا مولا شیطان جو ہے وہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو کیا اس کی معافی کی کوئی صورت ہے رب نے فرمایا ہاں ہے صورت غور سے سنیے گا ہے صورت ہے اس کی معافی کی آدم کو اس نے صدہ نہیں کیا تھا نا اب اس سے کہو آدم کی مزار کا صدہ کر لے اس کی معافی کی صورت کی توجہ چاہوں گا تفسیرِ عزیزی کا حوالہ دے رہا ہوں کس کو صدہ کرنے کے لئے کہا گیا اب پھر وہ اکڑا اور کہنے لگا میں اس مٹی کو صدہ کروں کیا سمجھ میں آیا شیطان بھی چاہتا ہے مجمور ہو کر کہ اس کی بخشش ہو جائے لیکن بڑی پیاری بات ارس کر رہا ہوں شیطان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے مزار پر جانے کا حق دیا پتا چلا گناہ جیسا ہوگا رجوع بھی ایسا ہونا چاہیے اور ابلیس سجدہ ساکہ کرنے کا منکر نہ تھا لیکن مولا نے اس کے سجدے پر قرم نہیں فرمایا بلکہ اپنے آدم علیہ السلام و تسلیم کی تعظیم کی طرف اس کو جانے کا حق دیا کہ پہلے جا ان کی تعظیم کر تب تیرے گناہ کو معاف کیا جائے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو صرف مسجد میں سجدوں کی رد لگاتے ہیں انہیں اپنا عقیدہ دروس کر لینا چاہیے کہ اللہ اپنا حق کو چاہے تو معاف فرما دے لیکن اپنے بندوں کا حق معاف نہیں فرما اور بندوں میں سب سے زیادہ حق حضور کا ہے اگر حضور کی کوئی حق تلفی کرے تو مولا اسے معاف نہیں فرمائے گا اور حضور کا حق کیا ہے تو قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُو ان کی تعظیم کرو ان کا احترام کرو اور ایک بات اور بھی اجاگر ہو گئی کہ پہلا کنا ابلیس سے جو ہوا وہ حق العبد کی ادائی گئی اس میں اس نے کوئی دائی گئی ورنہ حقوق اللہ کا معاملہ جہاں تک تھا تو سجدے میں تو کوئی قصر اس نے نہیں رکھی تھی لیکن سارے سجدے دھرے کے دھرے رہ گئے توجہ چاہوں گا سارے سجدے اس کے وحی کے وحی رہ گئے ایک مرتبہ حضرت آتم علیہ السلام کی بارکہ میں رب نے جھکنے کا حکم دیا نہ جھکا مولا نے اس کے سجدے نہیں دیکھے اب میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگ چالیس چالیس دین چار چار مہینے ایک ایک سال بیوی بچے سب کے حقوق اور پھر پیمنٹ دینی ہو تو بھاگ گئے یہ مسئلہ تو بھاگ گئے تو مجھے یہ بتائیے اللہ عز و جل اپنا حق کو چاہے معاف فرما دے لیکن بندے کے حق کا کیا جاؤ کئے کئے دین تک چلے جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے جی نہیں اس کا کھالو اللہ معاف کرنے گا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کسی کا جنازہ آتا سرکار پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا جب لوگ کہتے کہ ہاں قرض ہے تو سرکار نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ارے وہ شہی جو اپنی جانتے ہیں خدا میں قربان کر دے اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں قرض معاف نہیں ہو سکتا تو مجھے یہ بتائیے یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ ایک ایک مہینے چار چار مہینے چالیس چالیس دن چلے جاؤ قرض ہو تو کیا نہیں یہ حق العابد ہے یہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے اسی لئے رب نے مسالی اسلام سے نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو معافی مانگتے ہیں اس کو بولو توبہ کر لیں معاف کر دیں نہیں فرمایا جائے ادھر جس کا حق مارا ہے ادھر پہلے جائے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں پلک کر اس گناہ کی طرف نہ جائے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں توجہ چاہوں گا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ دعا کیے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے ہماری جو گتائی ہوئے تو سے معاف فرما دے ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر آپ اس توبہ کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو جتنی نمازیں قضا ہوئی اس کو پہلے ادا کرو اس کی ادائیگی کے لیے محنت کرو اور میں کسی ایسی روایت کو صحیح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ فلاں رات کو چار رکعت پڑھ لو جتنی قضا ہوئی تھی سب معاف کوئی ایسی لوایت ہے سچی توبہ یہ ہے کہ آپ اس کو جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہو اسی لیے مولا علی کرنم اللہ تعالی و جہول کریم نے چھے چیزیں بتائی ہیں توبہ کے سلسلے چھے چیزیں بتائی ہیں ان میں سے سچی توبہ کی علامت میں ایک علامت یہ بتائی کہ جس کا حق تم نے مارا ہے اس کا حق ادا کرو یہ نہیں کہ حق مار لیا مولا اب تو بس میں توبہ کر لیتا ہوں نہیں دو سے جیسے عبلیس نے حضرت آدم کا حق مارا تھا تو مولا نے وہی بھیجا جا پہلے وہاں پر جا کر کہ صدہ کر وہ صدہ تازی نہیں تھا صدہ عبودیت نہیں تھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق اللہ نے ہم پر رکھے ہیں اور وہ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہیں ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہیں اب اگر کوئی ماد اللہ یہ کہے کہ حضور ہماری طرح تو حق مار دیا آپ نے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مرتبے کو آپ نے نہیں سمجھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خوشی خوشی اس کی بارگاہ میں کچھ جھکے ہیں اور کچھ مجبور ہو کر کے اس کی بارگاہ میں جھکے ہیں اب دیکھیں شیطان اپنی فطرت نہیں چھوڑتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے موسیٰ آپ کو ہیتور پر گئے آپ نے تو رب سے کہا تھا رب عرینی تو میرے مولا نے اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا انذر اللہ جبل پہاڑ کی طرف دیکھو تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا پہاڑ دیکھنے تھوڑی آئے ہوں میں تو تجھے دیکھنے آئے شیطان وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے آپ کو کہہ دینا چاہیے آپ تو اللہ کو دیکھنے گئے تھے پہاڑ کو دیکھنے تھوڑی گئے تھے اب قربان جائے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نادان میں اس پتھر کو نہیں دیکھ رہا تھا میں خدا کے حکم کو دیکھ رہا تھا میں اپنے رب کے حکم کو دیکھ رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بات واضح ہو گئی کہ بہت سارے احکام بظاہر ایسے لگیں گے کہ یار اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان سچا بندہ وہ ہے جو اپنی آقا نہ چلائے خدا کا حکم ہے گردن کو جھکا دے اس کے حکم کے ساتھ یہ سچا بندہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دیکھیں تاکہ ہمارے ویڈیو سے اب تک سب سے پہلے پہنچیں موسیقا